پچاس سال کی عمر میں بھی اٹھارہ سال جیسی خوبصورت اور جوان جلد سابون میں بس ایک چیز ملائیں اور کمال دیکھیں خوبصورت اور حسین نظر آنا ہر مرد اور عورت کا خواب ہوتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے الگ اور خوبصورت نظر آئے لیکن عمر کی نشانیاں سب سے پہلے آپ کے چہرے پر ہی ظاہر ہوتی ہیں بعض وقت آپ کی عمر کم ہوتی ہے لیکن اپنا خیال نہ رکھنے بیماری پریشانی اور کسی اسکن پرابلم کی وجہ سے آپ کے جلد پر داگ دھبے جھائیاں اور جھڑیاں پر جاتی ہیں تو ان سب مسائل کا بہت آسان حل یہ ہے کہ کسی بھی بیوٹی سوپ اور گرین ٹی سے آپ ایک شاندار کریم بنا کر اپنی جلد کو نئے سرے سے جوان اور شکفتہ بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کوئی بھی اچھی کالیٹی کا بیوٹی سوپ لیں اور اس کو قدوگش کر لیں ایک پین میں ایک کپ گرم پانی لیں اور گرین ٹی کے ٹی بیک کو اس میں بھگو دیں ایک گھنٹے بعد جب اس میں گرین ٹی کا سارا رنگ اور اثرات مل جائے تو اس پانی کو چولہے پر چڑھا دیں اب اس میں دو چمچ کارن فلور ڈالیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں چمچ چلاتے رہیں ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی جب ایک گاری کریم کی شکل میں یہ مکشر آ جائے تو اسے چولہے سے اتار لیں اور اب اس میں دو چمچ کدوگش کیا ہوا سابون ملا دیں اور خوب اچھی طرح مکس کریں کہ یہ ایک ہموار کریم کی شکل اختیار کر لیں اب اس کریم کو ایک جار میں بھر کر رکھ لیں اور اپنے چہرے ہاتھوں اور گردن پر لگائیں اور خوشک ہونے دیں تیس منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دھولیں آپ خود اپنے چہرے کی چمک اور فریشنس دیکھ کر حیران رہ جائیں گی یہ عمل ہفتے میں دو دفعہ کریں کچھ ہی دن میں آپ کی جلد بلکل اٹھارہ سال کی لڑکی کی طرح صاف سطریق داگ دھبوں اور جھریوں سے پاک ہو جائے گی مسوں کا علاج اب ہوگا کچن میں موجود اس ایک چیز سے تو استعمال کرنا نہ بھولیں کہیں دیر نہ ہو جائے مسے کسی کو اچھے نہیں لگتے چہرے گردن یا جسم کے ان حصوں پر جو کھلے رہتے ہیں مسے نکل آنا پریشان کن ثابت ہوتا ہے خاص طور پر خواتین اپنی خوبصورتی کے حوالے سے زیادہ محتاط ہوتی ہیں اس لئے مسے ان کے لئے زیادہ پریشان کن ثابت ہوتے ہیں اگرچہ یہ تکلیف دا نہیں ہوتے لیکن چہرے یا گردن پر ہوں تو بددما لگتے ہیں زمانہ قدیم سے مسے ہٹانے یا ختم کرنے کے لئے مختلف طریقے ازمائے جا رہے ہیں ریزر یا بلیٹ کے ساتھ کٹنے سے یہ دوبارہ اگ آتے ہیں ایسے میں آج کی ویڈیو سے جانئے کہ کچن میں موجود وہ کونسی چیز ہے جو ان تمام مسوں کو جڑ سے ختم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے لہسن انٹی فنگس کہلاتا ہے جو مسوں کی جڑوں کو کمزور کر کے ان کو جل سے نکالنے کا کام کرتا ہے جس کے لئے آپ اس طریقے کو استعمال کریں اور خوبصورت نظر آئیں لہسن کے ایک جوے کو دودھ میں ڈال کر بیس منٹ تک پکائیں اس دودھ کو پی لیں اور لہسن کے جوے سے جسم کے ہر اس حصے کو پانچ سے دس منٹ کے لئے رگڑیں جہاں یہ مسے موجود ہیں اس کے بعد سادہ پانی سے دھو کر ساف کر لیں یہ ٹپ فائدہ مند اس لئے ہے کیونکہ اس میں لہسن اور دودھ موجود ہیں یہ دونوں چیزیں ایسے پروٹونک خواست سے بھرپور ہیں جو مسوں کے اندر پیدا ہونے والے کالے اور گرے رنگ کی رتوبت کو پس کی صورت میں نکالنے کا کام کرتی ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور مسید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی 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 موسیقی